موسیقی موسیقی صدیوں سے صفہ جاری رکھے ہوئے لوگ جن کا نہ مستقل گھر ہے نہ ٹھکانا در در راستہ راستہ ٹھوکرے کھاتی ہوئی نستے یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو خانہ بدوش کہا جاتا ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بلا معذرت میں ہوں آپ کا میزمان سلطان شاہ موسیقی از پروگرام میں ناظرین بات کریں گے ان خانہ بدوشوں کی ان ایسے افراد کی جو روزگار کی تلاشیں مختلف شہر آتے ہیں یعنی شہر لاہور آتے ہیں کیونکہ لاہور شہر کو دارالحکومت کہا جاتا ہے پنجاب کا پنجاب بھر سے لوگ یہاں پر اپنی زندگی میں روزگار تلاش کرنے کے لیے یہاں پر پہنچتے ہیں لیکن ان کے سروں پہ چھت نہیں ہوتی پاکستان تحریکی انصاف کے حکومت نے ایک آسن اقدام یہ کیا ہے کہ پاکستان تحریکی انصاف کے چیئرمن اور ملک کے وزیراعظم عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور شہر میں پناہ گاہیں بنائی جائیں گی ایسے افراد کے لیے جن کے سر پہ چھت نہیں ہوتی عمران خان نے ایک اور فیصلہ یہ کیا کہ جب تک پناہ گاہیں مکمل نہیں ہوتی تب تک آرزی طور پر صوبائی حکومت یعنی وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب کو ادایت کی کہ وہ ٹینٹ لگائیں اور اس میں لوگوں کو آرزی طور پر رہنے کا انتظام کیا جائیں آج پروگرام میں اسی والے سے بات کریں گے کیونکہ ماضی میں پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا مکان کا نعرہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی لگایا پچاس لاکھ لوگوں کو گھر دیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے کتنا اہم یہ تھا کہ لاہور شہر کی آبادی میں تقریباً جو زیادہ شمار کے مطابق پندرہ سے اٹھارہ ہزار افراد ایسے ہیں جو سڑکوں پہ فٹ پاتوں پہ اور پارکوں پہ زندگی بسر کرتے ہیں چاہے تھنڈ ہو چاہے گرمی ہو چاہے بارش ہو چاہے آنڈی ہو یا طوفان ہو وہ تمام افراد ان کے سر پر چھت نہیں ہیں وہ باہر ڈر ڈر کی تھوکریں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں آج ہم کوشش کریں کہ انہی افراد سے بات کریں اور ان پناہ گہوں کا وزٹ کریں وہاں جا کر دیکھیں جو وزیراعظم پاکستان عمران خان کے جانے سے ادایات جاری کی گئی ہیں کیا اس کے مطابق ان لوگوں کے لیے ان کے رہنے کے لیے جو بندبست کیا گیا ہے کیا وہ واقعی اس طرح ہیں جس طرح خان صاحب نے سوشل میڈیا پر بیان دیتے ہوئے بھی کہا اور جس طرح نے میڈیا پر آکے اس بات کا اظہار کر طریقے ان صاحب کی تمام جو گورنمنٹ ہیں وہ واقعی ہو جائے وہ سبائی ہو وہ اس بات کا دعویٰ کریں ہم عام آدمی کی حکومت ہے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے کیا فتلتیز بنائی گئی ہے آج پروگرام میں اسی حوالے سے بات کریں گے یہ ہے داتا کی نگری یعنی شہر لاہور آج یہاں ہی بات کریں گے جو ایسے لوگ جو اس لاہور شہر میں اپنی قصدت آزمانے کے لیے آتے ہیں روزگاہ تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے سر پہ چھت نہیں ہوتی وہ چھت تلاش کرنے کے لیے آتے ہیں تاکہ اپنے اہلہ خانوں کو بھی وہاں رکھ سکیں اپنی بھی زندگی بسر کر سکیں اور اپنے خاندان کے لوگوں کو پال سکیں اس وقت دادہ دربار کے باہر میں اور میری پولی ٹیم یہاں پر موجولر یہاں ہی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آپ شہری اس وقت دادہ دربار کے باہر ہی لیٹا ہوا ہے سویا ہوا ہے یہاں پر اس کو شاید کام ملا نہیں ہے اس کے بس رہنے کو جگہ نہیں ہے وہ کلی جا نہیں سکتا کسی چھت کے نیچے افورڈ نہیں کر سکتا اسی حوالے سے پاکستان کی حکومت نے یہ فیستہ کیا کہ پناہ گاہی بنائی جائے اسی حوالے سے جب لوگوں سے جانے کے پوچھیں گے کہ کتنا فائدہ مند ہے یہ اور کیا اس شہری کو یہاں پر سو رہا ہے اس کو اس چیز کا معلوم نہیں کیونکہ چند فٹ پر کے فاصلے پر چند گنز کے فاصلے پر سامنے پناہ گاہ بنائی گئی ہے یہ جہاں پر آرزی طور پر ٹینٹ لگائے گئے ہیں ہمہوں پر پناہ گاہ بنائی جائے گی جہاں پر لوگوں کو چھت دی جائے گی لیکن کیونکہ لہول سے سردی پہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کے گھومت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر لوگوں کو آرزی طور پر رہائش تیجھ جائے کتنا ہوں دوسری اکڑیوں اکڑیوں کی کام کر دیوں رہنے کے تھے ہو کلمہ چھوک جگہ مل جانتی ہے راپسان نہیں آج جگہ مل جانتی عمران خان نے چڑھا کیا ہے کہ کار بنائے گا پناہ گاہ بنائے گا یہ صحیح ہے عمران خان نے مجھے کیمپ لگایا ہے کناہ گاہ کا آپ سمجھ رہے گے وہ صحیح کام ہے کام تو بیسے ٹھیک ہے وہ چاہ کام ہے آج میں ہی تو سوتے تھے رات کو کوئی نہ چیت نیچے آ جاتے تھے وہ سولت ہے کتن بڑی درات میں لوگ کیا سوتے تھے بہت زیادہ لوگ سوتے تھے بہت بڑی درات میں لوگ کی دران کے سوتے ہیں ایدھر اتصال میں سرائے ہیں منجیے لہتے ہیں روکن کے دران کے جو کیمپ لگے ہوئے ہیں یہ کسی قریب کو جگہ ملے گی تو بیٹو ٹھیک ہے نہیں مل بھی کیا جب کسی قریب کو ملے گا فارم جب وہ پورکر کے دے گا پھر تو اچھا کہا ہے نہیں یہ جو کیمپ لگا ہوئے سامنے پناہ گا گا یہاں پہ آپ نے ریلیسٹریشن کرانی ہے اپنے نام لے تمہانا ہے آئینی کارڈ نمبر دے گا وہ آسنے نہیں نا کہتے ہیں وہ فارم ملے گا کسی کونسلر کے پاتھ جاؤ یا کسی ایمیلے کے پاتھ جاؤ اس سے فارم لو وہ فارم پورکر کر کے ادھر لو ادھر ہم پورکر کر کے جمع کریں گے عام آدمی جا کے نہیں رہ سکتا ہے عام آدمی ایسے کیسے جائے گا وہ کیسے پوچھے بتائیں وہ تو بنائی وہ تو بنائی عام آدمی کے لیے عام آدمی کی طرح ادھر سوئے گا ادھر تو جو مساور آتا ہے وہ ادھر سرکوں پر جا سوتا ہے جاس راہ میں سوتا ہے بعد میں وہ اس کو اپنا اس کی جیب کٹی جاتی ہے کانس کے آئی ہے آسر پور سے آپ کانس کے آئی ہے یہ ادھر کٹری میں رہتا ہے سر کٹری میں رہتا ہوں آئے کانسے باہولنگر سے باہولنگر سے یہ تو سامنے کیمپ لگایا ہے عمران خان نے کہ اگر آپ کو رہائش نہیں ملتی آپ یہاں سو سکتے ہیں یہ صحیح ہے میں منڈی بالدین سے آیا ہوں لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں ابھی ہم آئے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے ویرنس نہیں ہے جو نئے لوگ آنگے لیکن زیادہ تر تو وہی لوگ ہیں جو گاؤں سے آتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا رہتے ہوں گے آپ سمجھے ہیں ویسے تو اچھا اقدام ہے بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا اقدام ہے بہت اچھا ہے یاگر کسی کو رہنے کے یہ جگہ نہیں ملتی بلکہ شہر میں آیا ہے بہت اچھا بھی سردی کا ملسم ہے مرات کٹے گی تو بہت اچھا ہے کھانا بھی مل جائے گا رہنے کے جگہ بھی مل جائے گی آپ کان سے آئے ہیں دہور کئی ہے کازا کتوں آئے ہو میں سیال کوٹو آئے ہو سیال کوٹو کی کام کرتے ہو میں ریڈی لانتے ہو کتے ریڈی لانتے ہو ایتھے لانتے ہاں انہیں تے لانی جنھے انہیں بہلے پیٹے ہیں پیسے افورڈ ہو جانتے ہیں پیلے دیاں سرکار گوشتہ دے رہی ہے کی دے رہی ہے سرکار جو داڑے کل چھتا نہیں ہے گی تو اسی رہ سکتے ہوتے مزدوری مل جاتی ہے نہیں ملتی تو رہتے گاؤں فٹ باس پہ تو یہ جو پناہ گاہ بنی ہے سامنے یہاں جا کے نہیں سوتے ہیں نہیں سونے دیتے ہیں کیوں کوئی نہیں سونے دیتے ہیں بجا کوئی نہیں سونے دیتے ہیں نہیں کیا کہتے ہیں جب اندر جاتے ہیں سونے نہیں دیتے کوئی بھی نہیں سونے دیتے ہیں وہ تو بنا ہی تمہارے جیسے لوگوں کے لیے ہیں باہر ہی سوتے ہیں فٹ باسوں کے لیے نہیں تم اندر کیوں نہیں جانے گیتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں نہیں ہمیں گستوں میں وہ پنائی تمہارے جیسے منین پن dessے ہیں ملزوری 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 ہمارے پر آئی ڈی کارڈ نہیں ہے؟ آئی ڈی کارڈ نکل چکا ہے نا جیب سیسنہ سی کارڈ جیب کہاں سے نکلا؟ یہ جنہی نکلے مزدوری کر کے آئے ہیں سوئے ہیں جیب یہ تو ایف آئی آر کٹوائی ہے ایف آئی آر کٹانے جاتا ہے وہ پہلے تحطیق آئی دو سار پیار ڈیلی ان کو جو جیب میں چھوڑ کے جاتے ہیں جیب میں دو سار پیار جو ہم تھانوں میں بھرے ہیں تو آئی ڈی کارڈ تو دوبارہ بنوانے یا نہیں بنوانا؟ بنوانے تو ہے آپ آپ سے جائیں گے جب بنوانے گے اب اس میں ان کی غلطی تو نہیں کیا چوری اس نے تو نہیں کیا نا آئی ڈی کارڈ چوری انہوں نے نہیں کیا ہم کیا کر سکتے ہیں کدھر رکھیں اس کو روز سیادہ کدھر سے آئے پٹ مزفرگرد سے مزفرگرد سے کیا گام کرتے ہو؟ رنگ کار رنگ ساگ رنگ کارتے ہو رہتے کدھر ہو؟ ہاں سرامن سرامن زیادہ دوہ ہاں نہیں رہتے جاکے پناہ گاہ میں کیوں؟ دوہ دوہ ہاں نہیں رہتے جاہزت نہیں دیتے جانے نہیں دیتے کیوں نیان جاتے جاتے بس کتنا جاہو جاؤ آپ جاؤ ہمارا سام نہیں رکھتے ہمارا سال نئے برین اپنے بندے آئی ڈی کارڈ بات ہے ہاں کھر بھی ہی نہیں جانے جاتے میرے ساعت جلتے ہوں ہاں میرے سال چلدوں Kṛṣṇa کام ہوگی تو سونے جائیں گے ابھی سونے جانتے ہیں نہیں ابھی تم جاؤں گے تم انٹر نہیں ہوتے لیں گے کیا سعیدیب وو کہتے ہیں صرف ایک دن کے لئے دو ٹیم کا کھانا صبح رات کا اور صبح ناشتہ اس کے بعد نوں یہ بھی سہولت ہے کہ دو ٹیم کا کروٹینا مل رہی ہے ہاں دو ٹیم پھر ہاتھ دے رہے گے انسان کام پہ جائے گا ایک دن کے لئے سونے ہے ادھر با ایک دن کے لئے سونے ہے اس کے بعد اس کے بعد کہتے ہیں جیتر مردی جاؤں جیتر مردی ترباہر پہ سو سراہ میں سو جیتر کرتا ہے سو جاؤں تم کل سوتے ہو؟ میں ترباہر پہ کام کیا کرتے ہو؟ نانو کا کرتا ہے کلچوں کا ننکانا صاحب سے آئے ہوں ننکانا صاحب سے آئے ہوں صنافتی کارڈ ہے؟ صنافتی کارڈ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ابھی میں نے ادھر سم نکوا لیا ہے موبائل لکل گیا میرا سم بھی لکل گئی وہ ابھی شام کو جاتے ہیں پھر شام کو جب جائیں گے وہ کہیں گے کدھر جانا ہے کہاں جانا ہے اندر سونے کے لئے سونے کے جگہ نہیں ہے وہ اندر پور ہو گیا کدھر سے آئے ہو بھائی؟ کدھر سے آئے ہو؟ بہاودپور سے بہاودپور سے کیا گام کرتے ہو؟ جوتوں کا جوتوں کا فیکٹری میں ٹھیکی تاری بلکل بلکل ٹھیک ہے تو مہاو میرے ساتھ ادھر چل کے دیکھتے ہیں ناظرین ہم پناہ گاہ کی طرف چلتے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لوگ یہاں پر شکایت کریں کیونکہ پناہ گاہ ان جیسے لوگوں کے لئے یہاں پر بنائی گئی ہے کہ یہ وہاں پر رات بسر کر سکیں وہاں پر رات گزار سکیں کیونکہ فٹ پات پر سونا خان صاحب نے وہ تصویر سوشل میڈیا میں اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کی تھی اور اس کے بعد خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا وزیراعظم پاکستان امران خانے کے لوگوں کے لئے رہنے کے لئے سہولیات بنائی جائیں اس کے بعد وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار صاحب کو خصوصی دائیت کی گئی کیونکہ پناہ گاہ کے پروچیکٹ کو کمپلیٹ ہونے میں ٹائم لگنا ہے اس سے پہلے ٹینٹ قائم کی جائے تھا کہ لوگ سردیو میں بات نہ سویں فٹ پاتوں میں نہ سویں بلکہ اندر جا کے آرام سے سو سکیں ان کے لئے بستر کی سہولت وہاں پر موجود ہے وہاں پر کھانے کی سہولت موجود ہے لیکن یہاں پر لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کو اندر جانے نہیں دیا جاتا ہے یا صرف ایک رات کے لئے سونے دیا جاتا ہے اس کے بعد ان کو سونے کی جانت نہیں دی جاتی تو پناہ گاہ کے اندر چلتے ہیں باہر جا کے دیکھتے ہیں آیا جو لوگ یہاں پر شکایت کر رہے ہیں وہ کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ہیں پناہ گاہ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ اس سے پہلے یہ زیادہ دربار کے سامنے قائم فٹ پاتھ ہے جو میٹرو بریج کے نیچے بنایا گیا یہاں پر بھی لوگ سو رہے ہیں یہاں پر یہاں لیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی کیا اندر داخلے کی اجازت نہیں ہے اور یہ شناکتی کارٹ کی شرط ہے یہاں پر لوگ شکایت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شناکتی کارٹ چوری ہو جاتا ہے اس کے بعد شناکتی کارٹ اس طرح بنتا نہیں ہے اس میں غلطی ان کی بھی ہے کہ شناکتی کارٹ دوبارہ بناتے نہیں لیکن اندر جا کے میں چاہوں گا ایک کوشش کروں یہ جاننے کی کہ جو لوگ شکایت کر رہے ہیں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا اس میں کتنی صداقت ہے آئیے میرے ساتھ چلیں فلائی راست کی طرف ایک اور آسن قدم یہ پاکستان تیریکی انصاف نے نعرہ لگایا امران خان صاحب جب اجزدار میں آئے اس سے قبل انہیں یہ نعرہ لگایا کہ وہ ملک کو فلائی ریاست بنائیں گے اس میں عام آدمی کو چھت دی جائے گی عام آدمی کو روزگار دیا جائے گا مہنگائی میں کمی کی جائے گی وہ تمام مادہ جو امران خان صاحب نے الیکشن سے قبل عوام سے کیا جس کے بعد ان کو بہت بڑی تعدادنے عوام نے ووٹ کیا اور اس نتیجے میں ان کی حکومت وفاق میں بھی بنی اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں بنی جہاں کھا جاتا تھا کہ مسلمک نواز کا گھڑ ہے اور اسی سلسلے میں پناہ گاہ کا کانچپ لے کر آئے ہیں اور عارضی طور پر امران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ٹینٹ لگائے جائیں تاکہ لوگوں کو جب تک یہ پناہ گاہوں کا پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا یہاں پہ عارضی طور پر لوگ کو پناہ گاہیں بنائیں جائیں ٹینٹ لگائے جائیں تاکہ وہ یہاں پہ لوگ سو سکیں یہاں پہ لوگ اپنی زندگی گزار سکے اور جو موسم کی شدت میں دن میں دن اضافہ ہوتا جائے گا سردی بڑھتی جائے گی تو لوگ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا میں چاہوں گا اندر جل کے دیکھوں کہ کیا انتظام ہے جو لوگ میرے ساتھ یہاں پر بار سے آئے ہیں یہ وہ تمام لوگ ہیں جو بار پھٹ باتوں پر سوتے ہیں یہ الزام یہ لگا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اندر جانے نہیں دیا جاتا ہمیں ایک دفعہ سونے کی اجازت دی جاتی ہے اس کے بعد سونے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے جن لوگ کے بعد شنافتی کارڈ نہیں ہے وہ مجبور ہے ہمارے شڑکوں پر سونے کے لیے ان کا کیا میکنزم منایا گیا اندر شلتے ہیں اندر ناظرین ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور یہاں پر بسترے لگائے گئے ہیں یہ تینٹ کا جو سائز ہے اور اس کے مطابق یہاں پر بسترے ہیں وہ یہاں پر کنی پہ 15 سے 20 بسترے لگائے گئے ہیں انٹری آپ کرتے ہیں جی انٹری میں کرتے ہیں اچھا انٹری آپ کرتے ہیں کیا نام آپ کا محمد عبد عبد کتنے لوگ سوتے ہیں یہاں پر ساٹھ سے قریبا آٹھ سے سو جاتے ہیں یہاں پر یہ 20 سے گریب تو میٹرس یہاں پر لگے ہوئے 29 ہے جی 29 ہے جی اور یہ یہاں پر لگ جاتے ہیں یہاں پر سب مرد حضرات کی سونکے ہیں مرد حضرات کی ان کو جو آپ کے انچارج ہے یہاں پہ سلام علیکم حوالیکم اسلام کے علم شاہد اقبال شاہد صاحب آپ یہاں پہ انچارج ہے ہاں جی میں انچارج آپ لوکل گورمنٹ کیوں لازم ہے؟ نہیں میں سوشل ویل فیڈ پارٹنر سے کتنے لوگ سوتے ہیں یہاں پہ؟ یہاں پہ تقریباً پچپن سے ساڑھ لوگ پچپن سے ساڑھ لوگ سوتے ہیں سر خواتین کا سوتی ہے؟ خواتین کا تو یہاں پہ نہیں ہے ابھی تک انتظام نہیں کیا؟ یہاں پہ مردوں کا انتظام نہیں کیا بچوں کا بچے آساکتے ہیں خواتین کا نہیں خواتین ویسے روٹین میں آتی بھی نہیں ہیں ایک دو ہیں وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گار ہیں لیکن ویسے یہاں پہ انہوں نے سٹیو گر آیا یعنی کہ سارا دن وہ کوئی اپنے کام کاج کے سنسلے پر اچھا کیا طریقہ کار کیا آپ کا لوگوں کو کس طرح انٹری دی جاتی ہے کس طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ سکیورٹی کنسٹرینٹس ہیں تو اس حوالے سے ہم نے یہ کہا ہے کہ جو بھی بندہ آئے گا اس کا چیک کیا جائے گا کہ کیا اس کے پاس پارٹیکلرز ہیں اپنے یعنی اگر اس کے پاس موبائل نمبر ہو کوئی آئی دی کارڈ ہو اگر آئی دی کارڈ نہیں ہے تو وہ اپنا موبائل نمبر نوٹ کروائے اس کا اڈریس جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں اس طرح ہم نے وہ رجسٹر مینٹین کیا ہوا ہے جس میں لوگوں کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹر کیا جاتا ہے یہ باہر سے لوگ میرے ساتھ آئے ہیں یہ فٹ پاس پر سامنے سوتے ہیں یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے ان کو اندرہانے نہیں کیا جاتا جو لوگ یہاں پر ساٹھ لوگ سو رہے ہیں ان کو تو ہم نے منع نہیں کیا ان کو ہم کیوں منع کریں گے یہ کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو ان کو یہ چیز سوٹ نہیں کر رہی جیسا کہ آپ کو پتا اس ایریے میں ایک بہت بڑا مافیا ہے جو سرائز بنے ہوئے ہیں وہ لوگ ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں یہاں پر رہیش کے اب جب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا کاروبار ڈسٹرپ ہو رہا ہے گورنمنٹ ایک فری رہیش دے رہی ہے تو وہ پھر کچھ ایسے لوگوں کو بیچ میں اکساتے ہیں کہ جی آپ جب میڈیا آئیت ورڈجک میں یہ تو بہت اچھا کام ہے لوگوں کو اب مفتر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا تو یہاں پہ کوئی رشتے دار نہیں رہتا یہ گورنمنٹ نے ان لوگوں کے لیے فسیلٹی بنائین میں سے یہ ایریسٹر رکھا ہوا ہے ساٹھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں جو یہاں پہ رات کو آتے ہیں آپ کا چینل ڈیلی آتا ہے مختلف دوست آتے ہیں جو آ کے یہاں پہ دیکھتے ہیں اور انٹرویوز بھی کرتے ہیں لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کھانا بھی دیا جا رہا ہے رہیش بھی دی جا رہی ہے اور ہر طرح سے تاون بھی کر رہے ہیں اور جو ان کی طرف سے کوئی کمپلینٹ آتی ہے یا میڈیا کی طرف سے کوئی ابزرویشن آتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ ہم رزال بھی کر رہے ہیں یہ جو لوگ ہیں یہ بھائی یہ لوگ بتا رہے ہیں میں در دو دفع آیا ہوں اور آپ نے یہ کہا کہ اگر کس میں کہا ہے تو پھر آؤ کس میں کہا ہے آپ نے یہ بھائی تھا ایک ایک اور تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس آپ کی شناخت ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں سیکیورٹی کے ایشیوز ہوتے ہیں تو اس لئے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کی شناخت کیا ہے سیکنڈ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے اگر اس کا ساتھ ہی کر رہا ہے تو وہ اس بندے کا حق بھی مار سکتا ہے جو بندے کے پاس رہیش نہیں ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور کہتا جی مجھے کہاں سے آئے ہو تو ننکانہ صاحب ننکانہ صاحب آئیڈی کارڈ ہے تو پھر آئیڈی کارڈ ہے تو کیسے روکا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی بندہ آتا ہے تو ہم اس کو بنا نہیں کرتے یہ دیکھیں یہ پہلے دن ہم نے یہ رسٹرکشن نہیں رکھی تھی جو بھی لوگ آ رہے تھے ہم ان کو اقام موڈیٹ کر رہے تھے اڈریس لے کے ٹھیک ہے جیسے جیسے وزٹس ہو رہے ہیں میڈیا کے بھی اور جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں جیسے طرح انسٹرکشنز آ رہے ہیں سیکیورٹی کنسٹرینٹس کی وجہ سے تو پھر ہم ان چیزوں کو بھی انشور کر رہے ہیں اب یہ جو لوگ جنہوں نے چھبی کی رات یہاں پہ سٹے کیا ہے یہ دیکھیں ان کے پاس اپنے پارٹیکلرز ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نے رکھا کہ پہلے وہ خانہ خالی ہے پہلے دن جو تھا وہ ہم نے سب کو اسی طرح ہی ویلکم کیا جس طرح دوسرے دن بھی کیا جب ہم نے یہ کہا تو کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ چاہتے تھے کہ شاید یہ رکارڈ کا ایسا بن جائے گا تو ہماری کئی شناکت جو ہے وہ ظاہر نہ ہو جائے اس در سے پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ باہر نکل گئے کس دن آئیتے تھے کہ میں نے چھبیس تریقہ آتا ہے چھبیس تریقہ آتا ہے افضال آمد سر یہ دیکھیں نا اس کا افضال کا نام ہے یہاں پہ لکھا ہی نہیں اس دن میں یہی کہا رہا ہوں بھائی جان سب لوگ یہ دیکھیں نا یہ جتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے اگر آپ کے پاس ہے تو ہم کیوں منا کریں گے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے پاس آئی ڈی کارڈ اپنا ڈریس بتاتا تو ہم نے اس کو انٹر کرنا تھا یہ تو پوسیب آلی نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہیں جی ہم نے کوئی پک اینڈ چوز تو ہے نہیں یہاں پہ